بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزری ہوگی بڑی خبر بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ شباز شریف کی نا اہلی اس خبر کی تفصیلات آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس کو شیئر کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینک سپرائیب کیجئے گا سالک نوٹفکیشن ویڈت بے گا تاکہ جو آنے ویڈیو سے آپ ان کو مسٹنگڑ سکیں شباز شریف اس ٹیم لندن میں موجود ہیں وہ لندن سے واپس آنا چاہ رہے تھے بتایا جا رہا ہے شباز شریف کی طبیعت اچانک خراب ہوگی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے واپسی موخر کر دیا ہے شباز شریف لندن میں تو موجود ہیں لیکن لندن میں ہوتے ہوئے لندن کی عدالت سے ہی لندن کی بڑی عدالت سے شباز شریف کے خلاف بڑا فیصلہ آ چکا ہے اس فیصلے کا امپیکٹ کیا ہوگا اس فیصلے کے پاکستان میں کیا اثرات منتب ہوں گے یہ آگے شل کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے خبر کی جانب فیصلے کی جانب آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ فیصلہ کیا آیا ہے اس کے اوپر نولی کا کیا ردے مل ہے اس کے اوپر جو دیگر صحافی ہیں ان کا کیا ردے مل ہے وہ آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے خبر کی جانب چلتے خبر کچھوں ہیں کہ برطانوی ہائی کورٹ کا شباز شریف اور ان کے دماغت کو لیگل کاسٹ ادا کرنے کا حکم وزیر اعظم شباز شریف تیس ہزار پاؤنڈز جبکہ ان کے دماغت علی عمران ستائیس ہزار پاؤنڈز تئیس نومبر تک اداتی کروائی کے اخراجات کی مد میں ڈیلی میل کو ادا کریں گے تفسرات کے مطابق وزیر اعظم شباز شریف اور ان کے دماغت کو لندن ہائی کورٹ نے ڈیلی میل ارجانہ کیس کے فیصلے میں کیس کی اداتی کروائی کے اخراجات ادا کرنے کا حکم دے دیا لندن ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں حکم دیا ہے کہ ڈیلی میل کی شباز شریف کی موبینہ کرپشن کے اوالے سے پیش کیے گئے ثبوتو کا جواب جمع نہیں کرایا اس لیے وزیر اعظم شباز شریف تیس ہزار پاؤنڈز جبکہ ان کے دماغت علی عمران ستائیس ہزار پاؤنڈز تئیس نومبر تک لیگر کارس کی مد میں ڈیلی میل کو ادا کریں ٹویٹر کی اوپر سینئر صافی اور تیزیہ نگار کامران ہان نے ڈیلی میل کی شائع شودہ سٹوری شیئر کرتے ہو لکھا کہ لندن آئی کورڈ نے پابند کیا ہے کہ وزیر اعظم شباز شریف تقریبا تیس ہزار پاؤنڈ برطانوی پاؤنڈ پاکستانی اسی لاکھ روپے اور دماد علی عمران ستائیس ہزار پاؤنڈ تقریبا ستر لاکھ روپے اخبار ڈیلی میل کو ادا کریں ثبوت کا جواب جمع نہیں کروایا گیا جو اخبار ان کی موبینہ کرپشن خود بورد پر مبنی اپنی خبر کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیے گئے تھے سینئے صافی فرید احمد قریشی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لندن آئی کورڈ کے فیصلے کی کاپی شیئر کرتے ہوئے اپنے پیغام میں لکھا کہ لندن آئی کورڈ کا شباز شریف اور ان کے دماد علی عمران کو بل ترطیب تیس ہزار اور ستائیس ہزار پونڈ ارجانے کا حکم دیا گیا ہے ارجانے کی رقم تیس نومبر تک نومبر سے قبل ادا کی جائے گزشتہ روز لندن آئی کورڈ کے جج میتھیو نکلن نے وزیر آدم شباز شریف کے حکم نے امتنا کی درخواست کو خارج کر دیا تھا اور ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر آدم اور عام آدمی عدالت میں برابر ہیں مزید وقت نہیں دیا جا سکتا عدالت نے مزید وقت طلب کرنے کی درخواست خارج کرتے ہوئے عداتی کروائی کے اخراجات ادا کرنے کا حکم دیا تھا وزیر اطلاعات و نشریات مریم ورنزیب نے لندن آئی کورڈ کے عدالتی فیصلے کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ڈیلی میل نے ایلے بانو سے ڈیل ساتھ تک کیس میں تاخیر کی لیکن ہم نے مقدمہ ام نے مقدمہ میں اپنا موقع پیش کرنے کی حد تک جیت لیا ہے درخواست پر عدالتی کروائی کے اخراجات ادا کریں گے وزیر آدم شباز شریف ڈیلی میل کی مضمون میں وزیر آدم شباز شریف کو تفصیلی جوا جمع کروانا ہوگا یہاں پر اس فیصلے کے اوپر شہزاد اکبر نے رد عمل دیتے ہوئے کہ دیکھتے ہیں کہ مریم اور اگزیب صاحبہ اب اس فیصلے کو لے کر کس طرح چلتی ہیں اور کس طرح وہ اس فیصلے کو ترور مرور کر عوام کے سامنے پیش کر کے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گی یہاں پر ایک چیز واضح رہے کہ جب عمرہ حان صاحب کے اوپر توشہانہ کا کیس بنا جب گڑی چوری کا اجزام لگایا گیا تو الیکشن کمیشن آو پاکستان نے عمرہ حان صاحب کے اوپر کرپ پریکٹس کا کیس شروع کیا اور آرٹیکل 63 کی کروائے کی اور عمرہ حان صاحب کی میاں والی کی نشست سے ان کو ناہل قرار دے دیا اور جو الیکشن کمیشن تھا اس نے یہ کہا کہ عمرہ حان صاحب نے اپنے جو بھی ریکارڈز جمع کروائے اس میں انہوں نے خورد برد کی تو لہٰذا کرپ پریکٹس کا کیس شروع کیا جائے عمرہ حان صاحب کے اوپر ایف آئی اے کے دیگر کیسز بنائے گئے اور تمام تحچیزوں سے عمرہ حان صاحب کو ناہل کروایا گیا اور نا عمرہ حان صاحب کو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ناہل کر دیا اب وہ فیصلہ لاہور آئی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے پہلے وہ فیصلہ اسلامباد آئی کورٹ میں چیلنج کیا تھا لیکن اسلامباد آئی کورٹ نے متعلقہ فورمت پر رجوع کرنے کا حکم دیا تھا اور جب حکم دیا تھا تو وہ فیصلہ اور وہ کیس لاہور آئی کورٹ میں چلا گیا تھا اب وہ کیس لاہور آئی کورٹ میں اس ٹیم چھا رہا ہے جبکہ دوسری جانب شہباز شریف کا اب یہ جو کیس سامنے آیا ہے اور یہ جو سماعت چل کر آئی ہے اور جب یہ شہباز شریف کے اوپر ہو رہے ہیں تو یہ شہباز شریف کے لیے نہ صرف شہباز شریف کے لیے بلکہ نون لیگ کے لیے بری خبریں ہیں اور یہاں پر یہ جو پاکستانی صحافی ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے نون لیگ نے بیانیاں بنایا کہ شہباز شریف انٹرنیشنل انٹرنیشنلی صادق اور امین ہیں لیکن اب اس کیس کے فیصلے کہ آنے کے بعد شہباز شریف انٹرنیشنلی صادق اور امین نہیں رہے تو لہٰذا جو تحریک انصاف ہے وہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف کے اوپر بقیدہ طور پر ان کے خلاف بقیدہ طور پر ان کے خلاف نائلی کا کیس درج کر سکتی ہے یاد رہے واضح رہے اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ شہباز شریف کے اوپر انہوں نے نائلی کا کیس بنایا تھا اور انہوں نے نائلی کی ایک کیس سپریم کورڈ میں دائر کی تھی اور کہا تھا کہ دورانے ویزر شہباز شریف جب وزیر آدم تھے تو انہوں نے وہاں پر احساق ڈار جو کہ اس ٹیمپ لندن سے پاکستان نہیں آئے تھے وفاقی وزیر خزانہ نہیں بنے تھے تو شہباز شریف نے ان کے ساتھ اپنے دماغ کے ساتھ وہاں پر ملاقات کی اور اس کے علاوہ اپنے بیٹے کے ساتھ ملاقات کی تو لہٰذا انہوں نے اپنے جو عوضہ ہے ان کے پاس تو اس عوضے کی خلاف ورزی کی کہ یہ کرپڈ ملزموں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں تو لہٰذا عدالت ان کو ناہل قرار دے لیکن سپریم کورٹ نے اس کیس کو اور اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا اب یہ جو نیا کیس کھلا ہے ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف اس کے اوپر شہباز شریف کے اوپر ناہلی کا مقدمہ درج کر دے اور اس کیس کو لنک کیا جا سکتا ہے بقیدہ طور پر جو تو شہانہ کا کیس عمران صاحب کے اوپر کھلا تھا اور شہباز شریف کی ناہلی ہو سکتی ہے کیونکہ ادھر کا فیصلہ یہاں کی عدالت پر اور یہاں کی عوام کے اوپر گہرہ اثر چھوڑے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سپرائب کیجئے گا سالے کی نوٹفکیشن مرد بھائی گا تاکہ جو آنے ویڈیوز ہیں آپ ان کو میشنا کر سکیں ابھی تک لیت رہیں نیکس ویڈیو تک لیت اجازت اپنا اپنے پیاروں کا بہت سار خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد افاج پاکستان زندہ باد